اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ارفان اور آج کی ویڈیو دی اے چے کوئٹا سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ کافی ہمارے کسٹمر دی اے چے کوئٹا سے ریلیٹڈ ہمیں فون کر کے اپ ڈیٹس معلوم کر رہے تھے کہ اس کی بیلٹنگ آ رہی ہے تو اس کی بیلٹنگ کی ایک تو ڈیٹ ہمارے ساتھ ڈسکس کیجئے اور دوسرا جو بیلٹنگ ہے جو ابھی اوپن ایفیڈیوٹ الوکیشن میں کنورڈ کروا رہے ہیں آیا یہ بھی بیلٹنگ میں آنے والے ہیں یہ سارے کوسٹنز کا جواب آپ کو اس آج ویڈیو میں ملے گا تو اپنی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتی ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سے اپ ڈیٹ ملتی رہے اگر آپ ڈی اے چے کہیں پہ بھی ڈی اے چے میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سیل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہیں سب سے پہلے میں بتا دوں کہ بیلٹنگ کی جو ڈیٹ ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ 15th of January کو اس کی بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے مارکیڈ رومرز ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا جو میری پریڈکشن ہے جو میں نے مارکیڈ میں سروے کیا ہے جو مجھے لگتا ہے اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کا مارچ میں جا کے اس کی بیلٹنگ مائٹ بی پاسیبل کہ اس کی بیلٹنگ اناؤنس کرے ڈی اے چے کوئٹا تو سیکنڈ بات یہ آ جاتی ہے کہ جو لوگوں نے اوپن ایفیڈیوڈ خریدے ہوئے ہیں اور الوکیشن میں کنورڈ کروائے ہیں ان کی جو فائلز ہیں وہ بیلٹنگ میں آنے والی ہیں یا نہیں آنے والی تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ارلی برڈ کی بیلٹنگ آنے والی ہے اس کے علاوہ جو اس کی پانچ مرلہ ہے اس کی بیلٹنگ ہے جن لوگوں نے ایفیڈیوڈ ایلوکیشن میں کنورڈ کروایا ہے تو ان کا پوسیبل ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی سچی نیوز نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسا وہ نیوز نہیں آئی جو ہم آپ کو بتا سکیں ابھی سب سے پہلے بات آ جاتی ہے کہ یہاں پہ کتنے پرسنٹ ڈیویلمنٹ ہو چکی ہے یہ آپ کو ہماری سکرین پہ یہ پکچر سے آئیڈیا ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ ڈیویلمنٹ بڑی تیزی سے سٹارٹ ہوئی پڑی ہے اس کا مین گیٹ آپ دیکھ سکتی ہیں اس کے علاوہ اس کے روڈز دیکھ سکتی ہیں اور یہاں پہ مشینری جس حساب سے لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ جو ڈیویلمنٹ کا ورک ہے بہت زیادہ سپیڈ سے ہو رہا ہے سیکنڈ ٹھنگ میں اس میں بتا دوں کہ جو ابھی تک کی پریڈکشنز کی جارہی ہیں وہ یہ کی جارہی ہیں کہ اس میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیف پرسنٹ جو فائلز ہیں ان کی بیلٹنگ ہونی ہے اور باقی جو فائلز ہیں ان کی بیلٹنگ نہیں ہونی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ یہ بہت بڑا ایک ڈی ایچے کا پروجیکٹ ہے تو اس لیے اس کو ٹائم ریکوائیڈ ہے تو ٹائم کے ساتھ ساتھ ہی اس میں وہ اپریسیشن بھی آنی ہے اور ابھی اگر بات کریں اس کی پرائزز کی تو پرائزز میں اگر ہم سب سے پہلے ارلی برڈ کی بات کریں تو ابھی دو کروڑ دس سے پندرہ لاکھ روپے تک اس کی مارکیڈ میں ٹریڈ ہو رہی ہے اور جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کر لی ہے تو وہ تو ابھی اپنا پروفٹ انجوائی کر رہے ہوں گے لیکن جن لوگوں نے اپنا انویسٹمنٹ نہیں کی ہے اور انہوں نے اپن ایفی ڈیوڈ خریدے ہوئے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ایلوکیشن کا جو ایلوکیشن کا ریٹ ہے ایفی ڈیوڈ سے زیادہ ہو چکا ہے تو ایسا نہیں ہے کیونکہ جب بیلٹنگ ہو جانی ہے اس کے بعد ایلوکیشن فائل ہے جو اس میں اس کا اپریسییشن جو ہے وہ اپن ایفی ڈیوڈ میں ہے نہ کہ وہ ایلوکیشن میں ہے کیونکہ یہ مارکیڈ کا ایک ٹرینڈ رہا ہے کہ اوپن ایفی ڈیوڈ ہو یا ایلوکیشن جو ایلوکیشن فائل ہے اس کا جو ریٹ ہوتا ہے ایس کمپیر ایفی ڈیوڈ وہ کم ہوتا ہے تو سب سے لاسٹ اور میں جو ایمپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کا جو ریٹ ہے دوبارہ سے مائنس میں آ جانا ہے یہ ڈی ایچے کوئٹا کے آفیس کے باہر اگر تو دی ایچے لاہور کی بات کریں دی ایچے اسلام آباد میں دیکھیں یہ دی ایچے کوئٹا کا جو سب آفیسز بنے ہوئے ہیں ان کے باہر آپ جا کے دیکھیں جتنا رش لگا ہوا ہے تو وہ سب اسی لیے لگا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ جو مارکیٹ میں ٹریڈ ہو رہی ہے وہ دی ایچے کوئٹا میں ہو رہی ہے تو ابھی جو اس کا اوپن ایفی ڈیوڈ ہے آپ کو وہ سیونٹی ایٹ کے قریب آپ کو مل جاتا ہے سیونٹی ایٹ لیک کا اور ایلوکیشن جو فائل ہے اس کا اس ٹائم پہ ریٹ تھوڑا زیادہ ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ ہر بندہ سمجھ رہا ہے ازیوم کر رہا ہے خود سے کہ اس کی بھی بیلٹنگ پوسیبل ہے کیونکہ جن لوگوں نے اوپن ایفی ڈیوڈ لیے ہوئے تھے انہوں نے اس کو ایلوکیشن میں کنورڈ کروا لیا ہے جب اس کا بیلٹنگ اناؤنس ہونی ہے تو اس کے بعد جو ایلوکیشن کا جو ریٹ ہے وہ اس کا ڈیکریز ہونا ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ یہ مارکیڈ کا ٹرینڈ ہے ایفی ڈیوڈ کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ ایلوکیشن فائل سے زیادہ ہوتا ہے تو ای ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا ہے آپ نے کمنٹ کرنا ہے شیئر کرنا مت بھولیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک خیال رکھئے گا اپنا اللہ حافظ